موسیقی ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن آسف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک نئی شخصیت ایک نئی پرسنالیٹی اور جن سے آپ مسلسل ہم جن سے آپ کو روبرو کراتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مشہور اور معروف ہستی یعنی ہندوستان کی مشہور اور معروف ہستی لیفٹیننٹ جنرل آف انڈین آرمی جناب عطا حسنائن صاحب جن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں عطا صاحب کا عطا صاحب سلام علیکم عطا صاحب عطا صاحب سب سے پہلا جو ہمارا آپ سے سوال رہے گا وہ اسی سلسلے سے رہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ بلاؤں کہاں سے کرتے ہیں دیکھئے میں اصل میں تو ہندوستان کا ہوں اور اس سے زیادہ میں انڈین آرمی کا ہوں اور کیونکہ میں آرمی کا ہوں اس لیے ہماری کوئی جگہ نہیں ہوتی ٹکنے والی جگہ عام طور پر ہم اپنی ریجمنٹ کے ساتھ بہت اسوسییٹ رہتے ہیں اور جو ریجمنٹ کا گھر ہوتا ہے اس کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں مگر میں پیدائشی فوجی ہوں میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے وہ بھی انڈین آرمی میں جنرل تھے ہم لوگ آتے ہیں اصل میں فیض آباد کے پاس ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ردولیک کر کے وہاں سے ہم لوگ آتے ہیں مگر بعد میں کیونکہ ہمارے والد صاحب فوج میں تھے ان کو کبھی وقت نہیں ملا ان کو کبھی موقع نہیں ملا کہیں سیٹل ہونے ہو کر رہنے کا جب وہ ریٹائر ہوئے تو آ کر انہوں نے چھنا الہاباد جس کو آج پریاغ راج کہتے ہیں انہوں نے چھنا الہاباد الہاباد ایک بڑی کاسمپولٹن ایک بڑی سیکلر پلورل سوسائٹی ہے جہاں پر بھارت کے آپ کو ہر ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے چھنا الہاباد اور تو ہم آج کل اپنے آپ کو الہابادی کہتے ہیں عزت صاحب جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ حقیقت میں جو ابھی آپ نے بات بتایا آپ نے اپنا آبائی وطن اور جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے سلسلے سے بتایا اگر بات کی جائے ایڈوکیشن کی آج کے اس موجودہ دور میں جہاں دیکھا جائے آج ایڈوکیشن اور علم کے لیے اتنی ترجیح دی جاتی ہے فورس کیا جاتا ہے کہ ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم کے لیے ہی سب سے زیادہ فورس کیا جاتا ہے تو ہمارا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنے میں ایڈوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی دقیقت پیدا ہوئی یا پھر کسی طرح کی کوئی پرابلمز لائف میں آئیں اس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں میرے والد صاحب جو تھے وہ پڑھے تھے ردولی میں ہی اس کے بعد شیعہ کالج لکنہوں میں بڑے قابل سپورٹسمن بھی تھے وہ وہاں پر مگر جب وہ فوج میں آئے انہوں نے شاید یہ ایک ریلائز کیا کہ ایک کاسمپولٹن ایڈوکیشن شاید فیوچر انڈین سوسائیٹی میں زیادہ فائدہ مند ہوگا تو انہوں نے مجھ کو ہم لوگوں کو میرے بڑے بھائی اور مجھ کو دونوں کو بھیجا شیرورڈ کالج نینی تال میں امیتہ بچن کا سکول ہے آپ جانتے ہیں شاید فوج کے ساتھ اس کا بہت لگاؤ ہے فیل مارشلز سیم مینک شو اسی سکول کے تھے اور بھارت کا پہلا پرمویر چکر میجر سومنات شرما اسی سکول کے ہیں اور بہت مانے لوگ وہاں کے وہاں پڑھے ہیں انہوں نے ہم کو شیرورڈ بھیجا اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم ایکسٹریملی پراؤڈ آف ایٹ کہ دو بچوں کو پڑھانا ان دنوں میں ایک فوجی کی تنخواہ کے اوپر کوئی آسان چیز نہیں تھی اور بہت سیکریفائس کیا انہوں نے ہم لوگ وہاں سے نکل نکل کے پڑھے لکھ کے آئے اس کے بعد کالیج ایڈوکیشن میرے پاس آپشن تھا کہ میں ڈیریکٹلی نیشنل دیفنس اکیڈمی میں چلے جاؤں یا میں پہلے کالیج ایڈوکیشن کروں اور اس کے بعد آرمی میں آؤں کیونکہ میں نے یہ اپنا دماغ میں اپنے یہ میپپ کر لیا تھا کہ میں فوج میں ہی جاؤں گا کیونکہ بڑے بڑے بھائی جو تھے وہ سیل سرویسز کے لیے ایسپران تھے اور سیل سرویسز میں گئے اور میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک فوجی ٹرڈیشن جو ہے ہمارے آرمی کا جو فیملی کا اس کو اس کو قائم رکھے تو اس اپشن کے ساتھ میں سینسٹیفنس کالیج دل لی آیا اور آپ جانتے ہیں میرے خیال میں سینسٹیفنس کالیج دیش کا ایک سب سے مانا جان آنا جاننے والا کالیج ہے اور شیئر ورڈ سینسٹیفنس کالیج کی تعلیم جو تھی یہ ایک بہت اہم تعلیم تھی اور اس سے بہت کاسمپولیٹن بڑا ٹالرنٹ پلورل کیتھلک اپروچ ٹو لائف جو ہے یہ قائم ہوا پسنیلیٹی کے اندر اور اس کے بعد میں فوج میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈوکیشن نے مجھے بہت بڑا بیس دیا فوج کے اندر کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے اندر آنے کے لیے آپ کو پڑھائی نہیں کرنی چاہیے زیادہ اور آرمی کے اندر آ کر بھی آپ پڑھے لکھیں گے نہیں آپ صرف سرحدوں پہ رہیں گے اور ایسی کاروائیوں میں رہیں گے صرف جو آر پار کی لڑائی چلتی رہے گی آپ فائرنگ کریں گے اور ایسی چیزیں یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں یہ پروفیشن جو ہے اس میں کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے نیشنل سیکیورٹی کی طرف اگر دیکھیں آپ تو کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن کے بینا آپ پروگریس نہیں کر سکتے یہ میرا حردفہ ایم رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ آج کل کے جتنے یوان ہیں کہ اگر آپ فوج میں آنا چاہتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ کو پڑھانا نہیں پڑے گا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن سے میں فوج میں آیا چالیس سال تک صرف پڑھتا رہا ادھا صاحب آپ نے انڈین آرمی میں جانے کا ہی فیصلہ کیوں کیا یہ ایسا تھا کہ آرمی ایک بڑا پیشنٹ ایک بڑا پیشنٹ پروفیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں پروفیشن بھی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں وی آف لائف اور جب آپ ایک کسی ملٹری فیملی کو بلونگ کرتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت قسم کی انفلونسز ہوتی ہیں جی سر ریجمنٹ کی انفلونسز ہوتی ہیں ہمارے والد صاحب کی ریجمنٹ تھی گڑوال رائفلز لینز ڈاؤن میں یو پی میں اتر کھن میں آج کل لینز ڈاؤن ہمارا ریجمنٹل سینٹر ہے اگر وہاں جائے تو بڑا موٹیویٹنگ بڑی موٹیویٹنگ جگہ ہے وہاں پر تو ہم لوگ اکثر جائے کرتے تھے وہاں ہمارے والد صاحب کی دو تفز تین تفز وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی تو ایک ہر وقت اچھاز ہو جاتی ہے کہ ایک ایک how to carry on the family tradition اور آرمی میں ایک بہت famous saying ہے it is called passing it on کہ ضروری ہے کہ اس tradition کو آپ قائم رکھیں تو ہم دو بھائی تھے ایک نے ڈیسائیڈ کر دیا اور بڑے بھائی جو تھے پڑھائی میں کچھ لائی آلہ درجے کے تھے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تو civil services میں جائیں گے تو انہوں نے civil services کے exam لکھا اور پہلے chance میں ہی آئی ایس میں آگئے میرے lot میں رہ گیا کہ میں فوج میں آؤں اور میں قائم کروں اپنے tradition کو اس لیے میں نے فوج چنی ہے عطا صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے اور خاص کر لوگ یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آپ جس post پر فائز ہیں اور جس عودے پر فائز ہیں اس میں آپ کو کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ عبادت کرنے میں یا پھر مذہبی پروگرامز کو اٹینڈ کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دکتہ آئی یا کوئی پریشانی ہوئی خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں بہت اچھا سوال آپ کہی ہے اور یہ پیرام کے طور پر میں سمجھتا ہوں محرم سے بہت پیار تھا کہ محرم کے لیے میں ضرور گھر آؤں ہمارا گھر کیونکہ میرے والد صاحب یونٹ میں ہوتے تھے یا سٹاف میں تھے یا جہاں پر بھی ہمارے پاس اپنے قوم کے شاید لوگ بزادہ تر نہ ہوں مگر جہاں بھی ہیں اگر دو تین فیملیز بھی تھیں تو ہماری والدہ جو تھی وہ مل کر ان کے ساتھ اور محرم ضرور ابزرف کرتی تھیں مجھے یاد ہے انیس سو اکسٹ میں ہم ویلنگٹن میں تھے اوٹا کمنٹ کے پاس ایک جگہ ہے ویلنگٹن اور وہاں پر ہم دو یا تین فیملیز تھیں اور ساتھ میں ہمارے عراق سے کچھ سٹوڈنٹ آرمی کے سٹوڈنٹ آئے تھے اور ان کی فیملیز تھیں اور ہم نے مل کر تب بھی منہ محرم ابزرف کیا وہاں پر تو یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی رکاوٹ کبھی نہیں ہوگی یہ آپ پر ڈر بر ہے کہ آپ کتنا کرنا چاہتے نمبر ایک تو یہ دوسرا آپ کو روزانہ کے طور پہ یہ سمجھنا کہ فوج کے شیڈول کے ساتھ کچھ ارپن آئے گی اس کے اندر اپنے مذہبی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے میرے خیال میں یہ ایک دماغ کے اندر ایک آپسٹیکل ہے لوگوں کے آپ کا ٹائم مینجمنٹ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سامنے آپ کے سپیریئر آپ کے سب آرڈینیٹ آپ کے کلیگ کبھی بھی کوئی اڑپن نہیں ڈالیں گے ان فیک جب دیکھیں گے کہ آپ اپنے مذہب کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ فوج کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کو observe کرنا جو ہے وہ ایک انشاثن کی چیز ہے اور اس طرح سے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک مینجسیٹ عام طور پر ایک غرت فہمی باہر ہے کہ فوجی جو ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے اندر مسلمان کے اپنے مذہب کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے میں آپ کو عودے پہ میں عید کے دن الگ الگ نمازیں جب ہوئیں میں ہر دفعے اپنے ٹروپس کے ساتھ تھا جہاں پر بھی مسلم ٹروپس ہیں اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ فوج کے اندر بہت مسلم ٹروپس ہیں اور یہ ہی نہیں صرف مگر جہاں پر بھی عبادت ہوتی ہے وہ تب ہی اس کو کہتے ہیں سرف دھرم ستھل اور جس دن عید ہوگی آپ کے ساتھ شاید سیکھڑوں اور لوگ ایسے جو مسلمان نہیں ہیں شاید آپ کے ساتھ عید کی نماز بھی پڑھیں گے آپ کے کمانڈر وہ آپ کے ساتھ شرقت کریں گے تو مذہب بہت اہم چیز ہے اور کنٹرول پر وہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے بہت دفعے پاکستان سے دہشت گردی جب آئے ہیں اور ان کو پکڑا ہے تو پہلا سوال جب ہم نے ان سے کیا ہے تو انہوں نے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں کشمین میں گھسو وہاں پر نماز تک نہیں ہوتی ہے وہاں آزام تک نہیں ہوتی ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسا لگا ہے یہاں یہاں ہر طرف نماز ہے اور ہر طرف آزان ہے پاکستان سے زیادہ آزان اور نماز تو یہاں دکھتی ہے تو میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ غلط فہمیہ ہوتی ہیں افواہیں ہوتی ہیں ایک انفلونس اور انفرمیشن کی وارفیر ہے مسلمانوں کے خلاف جو آر پار سے آ رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ہندوستان میں حملوں کے بیچ میں بٹوارا جو ہے وہ قائم کیا جائے آزان صاحب انڈیان آرمی جوائن کرنے کے بعد سے آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں کیا سٹرگل کرنا بڑا خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں جی ہاں بہت اچھا سوال آپ پوچھا اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو شاید گورنمنٹ سرویسز میں یا کوپریٹ ورل میں بھی اگر آپ دیکھیں ہیں تو شاید آرمی آرمی فورسز کے اندر جس طریقے سے پیرمیڈ ہوت بنتا ہے ہائرارکیرکل پیرمیڈ جو بنتا ہے وہ سب سے سٹیپ ہوتا ہے یعنی اگر ایک جنرل بپن راوت صاحب آج آرمی کے چیف ہیں تو ان کے نیچے تقریباً چھالی سے سیتالیس ہزار آفیسر ہیں اور ان چھالی سیتالیس ہزار آفیسروں میں سے ایک آدمی فور سٹار جنرل پہ پہنچا ہے میرے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کہ تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو آفیسر سن چہتر میں پاس آؤٹ ہوئے جو آفیسر بنے انڈینامی کے اس میں سے ہم تیرہ لیفٹنین جنرل بنے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پرسینٹیج آف ویسٹیج کتنا ہے اور سیلیکشن ریٹ کتنا ہے آپ کے آپ کا پہلا سیلیکشن جو ہوتا ہے تقریباً پندرہ سال کے سویس پہ اسی میں آپ دیکھیں کہ پچاس فیسدی لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ اس کے اندر آپ کو لائک ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنی فیزیکل بہادری اپنی فیزیکل فٹنس اس کے اوپر بہت زور دینا پڑے گا ساتھ میں اپنے ڈسپرن کے اوپر اپنے ڈیڈیکیشن کے اوپر اور سب سے زیادہ آپ کو اپنے پروفیشنل نالج کے اوپر ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ جھٹے رہتے ہیں تو آپ کو وقت بہت کم ملتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں آخر میں کشمیر میں کور کمانڈر تھا تو شاید ہی میں کسی دن رات چار گھنٹے سے زیادہ کبھی سویا ہوں دو سال تک لگاتار یہ روٹین تھا اور وہ بیس گھنٹے کس طرحے سے بیٹتے تھے وہ کبھی سمجھ نہیں آیا مجھے اور اس پورے دو سال میں تقریباً پانچ دن کی چھٹی لی خاندان کے لیے پریوائر کے لیے وقت بہت کم ملا مگر جو وقت ملا وہ اچھی طرح سے گزارا ان کے ساتھ آتا صاحب آپ جس عوضے پر فائز ہے اگر بات کی جائے تو اس عوضے سے ریلیٹڈ کیا ذمہ داریاں ہیں کیا ویلیوز ہے اور کیا امپورٹنس ہے لاسٹ پوست کی میں بات کرتا ہوں دو لاسٹ پوست میرے جو تھے تین لاسٹ پوست تھے میرے تین سٹار رینک میں بھوپال میں شروعات میں کور کمانڈر تھا بھارت کی فوج کا 21 کور کا یہ بہت بڑی سٹرائک کور ہے جو راجستان اور گجرات کا علاقہ دیکھتی ہے اور اس کے بعد مجھے اوور نائٹ واپس کشمیر بھیج دیا گیا کشمیر میں اس وقت بہت زبردست ٹربلنس چل رہا تھا بہت پتھراو ہو رہا تھا 2010 میں اور اگدم سے مجھے حکم دیا پہلے پوچھا اور پھر حکم دیا کہ آپ کشمیر جائیے آپ کی ضرورت ہے کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے آفسر کے کریئر میں اس کو آخر میں جا کر کہنا کہ آپ کی ضرورت ہے کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی خاصیت پائی ہے اپنے کریئر میں جس کی وجہ سے آپ کو چنا گیا ہے اس عوضے کے لیے تو مجھے کور کمانڈر کشمیر کا بنا کر بھیجا گیا وہاں یہ میں سمجھتا ہوں بہت زبردست چناتی تھی میرے لیے کیونکہ جہاں تک پوری انڈین آرمی ہے میں بڑے گرف سے کہتا ہوں کہ تجربے میں شاید کشمیر کو ہینڈل کرنے میں مجھ سے زیادہ کسی کو تجربہ نہیں تھا اور میں سمجھتا تھا کہ کس طریقے سے اس بڑی بڑی زبردست چناتی کو کیسے دور کیا جائے اور میں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر مجھے نئے طریقے اپنانے پڑیں گے اور نئے طریقے اپنانے کے لیے مجھے در نہیں ہونا چاہئے میرے دل میں کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کسی اپوائنٹمنٹ میں آپ گئے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کیا روئیہ ہے اس روئیہ کے اندر آپ بھی چھٹ گئے ایک ڈیر سال کے بعد آپ کو اعتبادلہ آپ کا ہو گیا تو آپ خوش ہو کر آگئے کہ جو دیا تھا آپ نے آپ نے بیسے ہی چھوڑا میرا کبھی یہ مدہ نہیں رہا ہے زندگی میں یہ ایم رہا ہے کہ جو مجھے ملا ہے میں سو فصد ہی اس کو امپروو کر کے اور تب چھوڑوں گا تو اس لیے تب ہی میں نے اس روئیہ کے ساتھ اس کام میں جڑا اور یہ چار گھنٹے ریس کی بات ہے بہت راتیں ایسی تھیں کہ بلکل ریس نہیں ہوا چار پانچ دن تک نہیں کبھی ہوا مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آفسروں کے ساتھ اپنے جوانوں کے ساتھ جوٹا ان کی کانفیڈنس اپنے طرف لی ان کو کانفیڈنس دی اپنی لیڈرشپ کی اور سب کچھ قائم کیا وہاں پر سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ نہ آپ صرف آرمی کے جنرل ہیں مگر آپ کے طرف ہر سروس پولیٹیکل آثورٹی سب آپ کے طرف دیکھ تھے لیڈرشپ کے لیڈرشپ دی میں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کمان سنبھالنے کا جو موقع دیا گیا دیش نے مجھے دیا میں سنستاؤ اس سب سے زبدیس موقع تھا آتا صاحب آج اس طریقے سے دیکھا جائے آج ایک محول ہے اور تاثب کی بات کی جائے جہاں پر انڈیان آرمی کی بات آتی ہے انڈیان آرمی کے اندر بھی کیا کسی بھی طرح کا ڈسکرمنی نیشن یا تاثب کی ہم بات کریں جہاں پہ ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلم بھی ہیں سبھی دھرموں کے لوگ کام کرتے کیا وہاں پر بھی ایسی کبھی کوئی بات دیکھنے میں آئی ہے بہت بڑی سب سے پہلے تو میرے انفنٹری خاص طور پہ جو لڑائی والی ریجمنٹ ہوتی جو مین مدبیڑ میں ہوتی ہیں یہ قسم قسم سے بنائی جاتی ہیں ایک سکھ ریجمنٹ ہے جو پیور سکھ ہے ایک راجپوت ریجمنٹ ہے جس میں کچھ حد تک راجپوت کچھ اہیر کچھ مسلمان بھی ہیں راجپوت مسلمان بھی ہیں گنڈینڈیر ہے جو جس کے اندر اہیر جات راجپوت ڈوگرا مسلمان اس طریقے سے الگ الگ ہوتے ہیں ایک میری ریجمنٹ ہے گڑوال رائفل پیور گڑوالی ہندو گڑوال کا صرف اکیلا اس طرح سے ریجمنٹیں ہوتی ہیں شاید ایک چیز بہت اہم ہے اس کے اندر اگر ایک سو بیس آدمی ایک قوم کے ایک مذہب کے اگر ایک سو بیس آدمی ایک ساتھ ایک ٹکڑی میں ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک مولوی صاحب یا پادری یا پنڈت جی کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ آپ کو مذہب ہی گائیڈنس جو ہے وہ ٹائم ٹائم پر ملتا رہے تو مطلب فوج کے اندر یہ بھی پہچان انہوں نے صرف ہندو یا صرف سکھ کے لیے نہیں رکھا ہے ہر مذہب کے لیے رکھا ہے اور کہا کہ اگر ایک سو بیس ہیں تو اس کے پیچھے ایک آپ کو مولوی ملے گا جہاں تک آفیسر کا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کچھ یونٹیں ریجمنٹ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں آل انڈیا آل جن کے اندر جیسے مہار ریجمنٹ ہے ہماری ان کی وار کرائی بھی ہندوستان کی جائے لڑائی میں جب جاتے ہیں تو ہندوستان کی جائے کہتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی کسی طرح کا پٹوانا نہیں ہے ان کے اندر کسی بھی قوم کا کسی بھی ایتنیسٹی کا انسان آسکتا ہے ان کی ریجمنٹ کے اندر تو یہ الگ لگ کسم سے بنی ہوئی ہیں سب کے اپنے اتحاس ہیں سب کے اپنے چن ہیں کوئی لینیارڈ پہنتا ہے کسی ترے کی 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 پہنتا ہے اور یہ یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں فوج کے اندر کیونکہ ان چیزوں کے اوپر آدمی موٹیویشن کر کے اور لڑائی کے اندر جو بھی فیسٹہ ہوتا ہے لڑائی کا وہ حاصل کرتا ہے آب آئی آفیسر جو ہوتا ہے جو نیشنل دیفینس اکیڈمی انڈین میلیٹری اکیڈمی یا اوٹی ایس اکیڈمی اکیڈمی کمیشن ہو کر آتا ہے آفیسر کسی بھی ریجمن میں جا سکتا ہے آب ہندو مسلمان سکھ عیسائی گڑوالی پنجابی دلی کے رہنے والے یا یو پی کے اس کا کوئی مطلب نہیں بگر بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے ہمارا کس طریقے سے آپ کو الوٹ کیا جائے گا جیگا جی بہت خوب اور ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ایک فرمولا ہے اس سے ہم الوٹ کرتے ہیں تاکہ ایک قسم کے لوگ ایک یونٹ کے اندر نہ آجائیں اب یہ بھی نہ ہو کہ نیشنل ڈیفنس اکیڈیمی کا کوئی کیڈیٹ ہو جو آفسر بنا ہے اور سب ہی اس یونٹ میں صرف نیشنل ڈیفنس کے اکیڈیمی ہوں ہم مذہب آفسر کا مذہب دو ہوتے ایک تو اپنا نیجی مذہب جس مذہب کے ساتھ آپ آئے ہیں میں مسلمان ہوں میں آیا ہوں اس کو فالو کرتا رہوں گا مگر جیسے ہی فوج کے اندر ایک آفسر کمیشن ہوتا ہے اس کا ایک اور مذہب بن جاتا ہے جو اس کے جوان کا مذہب ہے وہ اس کا مذہب بن جاتا ہے آہ اتر صاحب ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہمارے خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کو جو ہمارے ویورز ہیں اور جو یوت ہیں ان کو ایک اچھا سا پیغام دے دیں میں یہ کہنا چاہوں گا بھارت کے سب یوہ لوگوں کے لیے کہ اپنی آرمی میں بلیو کری کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیش کا نمبر ون انسٹیوشن ہے اس کے اندر کبھی بھید بہت کے اوپر کبھی بٹوانا نہیں ہوگا ہر وقت صرف ایک پہچان ہوگی آپ کی بھارت تا کی آپ کی ہندوستانیت کی آپ بڑھیں گے اگر قابل نہیں ہے تو افسوس ہے آپ فوج میں رہیں گے آپ کی جگہ رہے گی مگر شاید آپ کی بڑھوتی نہ ہو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آتا صاحب اور ہمارے خوش نصیبی رہی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور جس طریقے سے دیکھا جائے کہ آپ ایک ایسی پرسنالیٹی ایک مشہور معروف ہستی جنہوں نے حقیقت میں ایک لمبے سٹرگل کیا اور ایک ایسی پہچان بنائی جو حقیقت میں قابل غور بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے آتا صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ چینل میں آنے کے لئے فلال ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی کبھی اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اگر ہماری کوشش رہی آپ کے ساتھ کوئی نیا پروگرام کرنے کی تو ہم ضرور آپ کو یاد کریں گے فلال ہمیں اور ٹیم کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی